نمسکار میں ہوں وشال سنگھ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مائننگ کو لے کر چل رہے ہیں کالا بزاری کی کیونکہ جو مائننگ جمہو کشمیر میں کی جا رہی ہے اس کو لے کر بڑے سطر پر جو ہے وہ نیوموں کی آویہلنہ دیکھی جا رہی ہے حالانکہ مائننگ ڈپارٹمنٹ اور سرکار دوارہ یہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ تمام مانکوں کا جو ہے وہ دھیان رکھا جا رہا ہے اور یہ سنشید کیا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ تائے داموں سے ادھک جو ریٹس ہیں اس پر جو ہے وہ مائننگ میٹیریل نہ ملے لیکن ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ادھکان جو مائننگ سے جو ٹھیکے دار ہیں جن کو یہ بلوک آونٹیت کیے گئے ہیں ان کے دورہ جو ہے وہ آور چارجنگ کی جا رہی ہے جو تائے شدہ ریٹ ہیں ان سے ادھک دام وصولے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو کرائیٹیریا ان کے لیے فکس کیا گیا ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں ان مائننگ مافیا دورہ یا یوں کہیں کہ مائننگ کے جو ویپاری ہیں یا ٹھیکے دار ہیں ان کے دورہ جو ہے وہ نیوموں کی بڑے سطر پر آویلنہ کی جا رہی ہے اور جو سماج میں ان کی جو سوچل ریسپانسیبیلٹی ہے یا ان کو جو سماجی کارے جو اپنے ورکنگ ایریاز میں کرنے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے دورہ نہیں کی جا رہے ہیں اور نیوموں کی جو ہے آویلنہ بڑے سطر پر کی جا رہی ہے اگر بات کریں جو کرائیٹیریا فکس کیا گیا ہے کہ کسی بھی ریور بیٹ سے یا برساتی نالے سے جہاں پر یہ ٹھیکے دار مائننگ کرتے ہیں وہاں پر ایک سے تین میٹر تک جو ہے وہ زیادہ کھدائی نہیں کی جا سکتی ہے اور ہیوی مشینری کا جو اپیوگ ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن مائننگ وافیا سے جو جڑے لوگ ہیں جو اس کاروبار میں سلیپت ہے ان کے دورہ جو ہے وہ بھاری مشینری کا اپیوگ کیا جاتا ہے ایلین ٹی پوک لینڈز اور جی سی بھی کی مدد سے جو ہے وہ ندی نالوں کو دریاؤں کو چھلنی کیا جا رہا ہے اور برے طریقے سے جو ہے وہ اس پورے کھانی سمپتہ کی جو ہے وہ لوٹ خسوٹ کی جاری ہے اور مہنگے داموں پر جو ہے وہ یہ پوری ساماگری بیچی جاری ہے اور ایک بڑا نیکسز جو ہے مائننگ مافیا کا اس میں کام کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ذمہوار جو بیواغ ہیں ان کی بھی جو اس میں کہیں نہ کہیں سنلیپتہ نظر آتی ہے حالانکہ لوگ بار بار اس کا جو ہے وہ ویروز کرتے رہے ہیں کہ مائننگ جو ٹھیکے دار ہیں یا مافیا ہے ان کے دورہ جو ہے وہ آدھ اقدام وصولے جا رہے ہیں نیووں کا جو ہے وہ پالن نہیں کیا جا رہا ہے یہ دن دھاڑے جو ہے وہ بھاری مشینری کا اپیوگ کر رہے ہیں اور تیہ شدہ جو مانک تائے کیے گئے ہیں کہ تین میٹر سے عادی جو ہے وہ کسی بھی ریور بیٹ کی جو ہے خدا ہی نہیں کی جا سکتی ہے اس سے بھی زیادہ یعنی کی جو لوگوں کا عروف ہے کہ دس سے پندرہ پندرہ میٹر گہرے گھڑے جو ہے وہ دریاؤں میں ندیوں میں بنا دیئے گئے ہیں جو لوگوں کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے ہیں کئی مویشی اس میں گر کر مارے جا چکے ہیں کئی چھوٹے بچے بھی اس کی زد میں آ کر جو ہے وہ اپنی جانگوا چکے ہیں لیکن کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے اور جو اس میں ویبھاگ جس کی جمعواری بنتی ہے اس کی بھی کہیں نہ کہیں بھومی کا یہاں سے جو ہے وہ ندرد ہے اور لوگ جو ہے اس میں ویرود جتا رہے ہیں کہ اس پر سرکار انٹروین کرے اور اس پورے جو مائننگ کا ایک نیکسز یہاں پر کام کر رہا ہے اس کو جو ہے نکیل کسنے کے لیے جو ہے وہ کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور سمیں سمیں پر لوگوں سے اس کے سجاہ بھی لی آتے ہیں اور اس میں بھی جو ہے لوگوں دورہ ویرود جو ہے وہ جتا ہے کہ کیا کچھ کہا گیا ہے ساروجنی کے منچوں پر ان لوگوں دورہ آپ کو اس ریپورٹ پر سناتے ہیں آپ بھی سنیے کیا کہنا ہے لوگوں کا یہ سٹریم جو ریور بہہ رہی ہے آپ ملانی دکت دیکھیں جا کر 20 میٹر سے زیادہ گہری بہی ہو چکی ہے اس پر کون لے گا جو سامبہ اور جمہو والے کو ملتا ہے پتھر ریت وہ ہی ہمیں مل رہا ہے اس گاؤں کا بھی اس میں ہنسا ہے ہمارے جانبر جہاں رہتے ہیں ہم خود جہاں کام کرتے تھے ہمیں کون دے گا ہمارے لوگوں کا کون خیال کرے گا کوئی سنائی نہیں ہے سر میں تو ہندہ سنا یہ سب مافیا کے تھاڑا ہے انہیں انہیں کھڑے ہیں تو تو انہیں سامنے ویٹھے سر کھڑے ہیں سامنے کی خیالت ہے ہے اچھا پھر رہے گا سر ساڑھے لوگ کے لئے کول کھڑا ہے کھڑانے اچھے لوگ کے ہی گئے تھے مہنگی بجری جی ایکس جناب دے تھے بھولید نے تھے سیاہ ساڑے پرانے شوٹے نے کہ ہر چیز مطلب رکھے دا ہے پریابارن تاہی رکھے دا سکول تاہی رکھے دا ایل ستاہی رکھے دا لیکن انہیں پوچھو سا ہی کھڑی دیتا گورنمنٹ نے تے آکھے دا کہ پی آر آئی ساروں کا بڑی پاورپول سنسطہ ہے اور گراس روک لائے تکھے جائے دا لیکن پوچھنے ہلا کوئی نہیں کسی سنائچہ دوکڑا ہے جوڑی دوکڑا ہے میں جناب کی اتھ جوڑی ہے بینتی کرنا یہ سب پنچائدے انڈر کروئے جیڑے بلاگ ہیں کافی جدو جد ہمیں کرنی پڑتی ہے یہ جو آپ کا مائننگ مافیا ہے یہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ ٹیوبے لگا ہے اس کے پاس ہمیں کتنی دوری پہ مائننگ کرنی ہے یہ جبردستی مائننگ کرتے ہیں کئی لوگوں کے گھروں سے ہی بے دکھتی ہے اور جب ہم کوئی شام کو گروپ آ جاتا ہے ہمارے سیر کرنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی سی گاڑی کا تھوڑا سا کوئی ایک فٹی سا دکھائی دے رہا ہے جب ہم پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں ڈمپر بھی نیچے ہیں بڑی بڑی جی سی وی مشین بھی ہیں لیکن وہ بہت سے دکھائی نہیں دیتی تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مینول ہوگی تو یہ کہاں سمبب ہے کہ اگر جو چیز مینول کرنی ہے اس کے لیے اتنی بڑی مشینری دن دھاڑے رگائی جاتی ہے کہ اب دیکھ لو کہ کیا تین میٹر یا ایک میٹر جو آپ کے پیرہ میٹر ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے بیس بیس پچیس پچیس فٹ گہرے طلاب اس کے اندر بن گئے ہیں برسات میں اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پچھلے سال ایک بچہ ڈوب کے مر گیا اب کوئی اس کی سود لینے کے لیے نہیں آیا اور یہ دوپہر کو آکے جی سی وی والوں کے ساتھ جگڑ کرنا پڑتا ہے جب ہم کی چابییں شینتے ہیں تو مافیا کی طرف سے تھریٹ بھی آتے ہیں سرکار کا جو پرثم کرتب ہے وہ ہے لوگوں کا بیل فیر اگر لوگوں کو چیز سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے سر آج کے بک ملی ہے ڈپارٹمنٹ کولا ادھے اوپر پیرامیٹرز لکھے دیا ہے کہ اے اے اونا چاہیدہ اچھا میں آج ڈی ایم او صاحب کو کچھنا چاہنا ادھے لکھے دا ایک پیرامیٹرز لوڈنگ اور ہول لوڈ پر پانی کا شڑکاہ کیا جائے گا میں ایز اے نائم صاحب پنچ اجے تک نہیں دکھیا کہ اس روڈ اوپر کوئی شڑکاہ ہو یا ہو ہے ایک نمبر ادھے بات سر ادھے بچ لکھے رہا کہ پنچائچ سکول بچ آستالے بچ پیر لگائے جائیں گے ڈی ایم او صاحب کو شڑکی دست ہو کہ نیبوٹے لگے اور ادھر ادھر لگے ادھے بات میں ادھے بچ اور بھی دکھا رہا ہے ادھر صفائی صوبی دائیں اپلک دو کرائی جائیں گی میرے گراہ نے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ یہ صفائی توڑے ڈپارٹمنٹ رہا ہے اپلک دست رائی ساتھی بنچائچ دے گی میں کچھ کچھ پوائنٹس بولا رہا جڑے ڈے بھی تھوڑے تھوڑے سمجھ آ رہا ہے ادھے چلی خیدہ کہ سڑک مرمت کرنے راستہ ہے ایک لاکھر بھی لاغت کرنا ہے سڑک مرمت کرنے ڈی ایم او صاحب کیڑی سڑک مرمت کی تھی جیڑی سان پنچائچ ریپرزینٹ ایٹیو اس کی لکھ دی گا نہیں اجھے تک نہیں لکھ ہمیں اسی پروائیڈ کیتی ہیں ادھے بعد لکھے دا انہیں مہینائے واسطہ ہے شوچالے مہینائے واسطہ ہے شوچالے ادھا نرمان کرنا ایز ای پنچائچ ریپرزینٹ ایٹیو میں نہیں پتاو کہ ای پنچائچ نے لاکھر بھی راجے دا شوچالے بنایا ادھے واسطہ ہے ادھے بہت سر بالکہ یہ واسطہ ہے انہیں گوگل بیک اور بکس دینیا ہیا اگر انہیں پیرامیٹر سے اوپر کھڑا نہیں اترا دے تو اس بلیک لیسٹ کیوں نہیں کرتے ایسی کمپنی کی ایسی کمپنی کی بلیک لیسٹ ہونا چاہیدہ جہرے اپنے ترلمنٹ کنڈیشن پلپل نہیں کرا دی تو مائننگ مافیا جس طرح کام کر رہا ہے اس کی کارے پر نالی پر جو ہے وہ لوگوں درہ سوال یہ نشان کھڑے کیے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے کام کا اسے پریاورن کو تو خطرہ پیدا ہوئی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے جیون پر بھی بھرا پرواہ پڑھ رہا ہے لوگوں کی آرثک ستیتی پر بھرا پرواہ پڑھ رہا ہے کیونکہ مہنگے داموں پر یہ جو ہے وہ خنج پردات لوگوں کو بیچے جا رہے ہیں نیووں کی کہیں نہ کہیں اندیکھی کی جا رہی ہے اور لوگوں دورا سمیں سمیں پر بیٹکوں میں اور سارجنگ منچوں پر ان مدوں کو اٹھایا بھی گیا ہے اس میں لوگوں دورا کئی اپتیاں درج کروائی گئی ہیں کہ ان کو جو مانک دیئے گئے ہیں ان کو جو ہے ان کے دورا نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کی جو سماجک ذمہباری بنتی ہے کہ جہاں پر بھی یہ مائننگ کے جو کاروبار سے جڑے لوگ ہیں کام کریں گے وہاں پر ان کو جو ہے اپنا جو لوڈنگ ان لوڈنگ میٹیل ہے اس دوران وہاں پر پانی کا چھڑکاو کرنا ہوگا اس کے علاوہ ان کو جو اپنا کارک شیط رہ گوا یا جو پنچائت ہوگی سماندی تو وہاں پر جو ہے پودھار اپن کرنا ہوگا پلانٹیشن ڈرائیو چلانے ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ان کو سوچتہ بیان جو ہے وہ چلانے ہوں گے گندگی کو جو ہٹانا ہوگا ساتھ صفائی میں جو ہے سیو کرنا ہوگا لیکن یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے دورا کہیں نہیں کیا جا رہا اس کے ساتھ ہی ان کے لیے یہ بھی مانکتہ کیا گیا ہے کہ جس بھی پنچائت میں یہ کام کریں گے وہاں پر کوئی بھی اگر سڑک جو ہے وہ خراب ستیتی میں ہوگی تو اس کے نرمان میں بھی جو ہے یہ ایک لاکھ روپے تک کا سہی ہو گیا وہ یہ کریں گے لیکن اس پر بھی کہیں بھی جو سمبندیت پنچائتیں ہیں ان کے دورا پتی درج کروائی گئی ہے کہ ان مائننگ کے ٹھیکے دورا دورا جو ہے آج تک کوئی بھی کسی بھی پنچائت میں نہ تو پلانٹیشن ڈرائیو کی گئی نہ ہی کوئی ابھیان چلایا گیا نہ پودار اپن کیا گیا اس کے ساتھ ہی اگر ان کے جو ساماجی جمعیداری کی بات کریں تو ان کو جو ہے وہ اکیاسی ہزار روپے کی جو دوائیاں ہوں گی لوگوں کو ایک میڈیکل کیمپ کے ذریعے نشلک پردان کرنے ہوں گی اس کے ساتھ ہی مہیلاؤں کے لیے شوچالے بنا کر دینا بھی جو ہے ان کی ساماجی کی جمعیداری میں تائے کیا گیا ہے اور بچوں کو اور جو سکولی بچے ہوں گے جو آرتھیک روپ سے کمزور ہیں ان کے لیے نشلک کتابیں اور بیگز جو ہیں وہ ان کی ساماجی کی جمعیداری میں تائے کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے سماج کے نرمان میں یوگدان کرتے ہوئے ان تمام ذمہ داریوں کا پالن کرنا ہوگا لیکن یہ تمام ذمہ داریاں جو ہیں ان مائننگ کے ٹھیکے دار و جوڑا نہیں پوری کی جاری ہیں نیموں کی بڑے سطر پر آوین نہ کی جاری ہے اور لوگوں نے بھی آپ نے سنا ہوگا کیا کچھ لوگوں نے ساروزنگ منچوں پر جو جن سنوائی کارکرم ہوتے ہیں اس میں کیا کہا اور لوگوں نے ویروض دیتایا ہے کہ پریہ گبرن کے لیے بھی خطرہ ثابت ہے لوگوں کی جیون شہلی پر بھی اس کا برا پرباہ پڑ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ان مائننگ کے ٹھیکے دار و جوڑا کوئی بھی ساماجی جمعیداری کا نربان نہیں کیا جارہا ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ مائننگ کے حوالے سے کہ مائننگ کو لے کر ہاہا کار جو ہے وہ مچا ہوا ہے عام لوگوں میں اور مائننگ مافیا جو ہے وہ بے خوف ہو کر کام کر رہا ہے اس پر سرکار کو سنگیال لینے کی ضرورت ہے اور اس پورے نیکسس پر انکش لگانے کی ضرورت ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ مائننگ کے حوالے سے زیادہ اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہیں جے کے درپن کے ساتھ